بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمده ونصلي على رسولی الكریم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِ عَنِّي فَإِنِّي قَرِيمٌ اُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ إِذَا دَعَانِ فَلْيَسْتَجِيبُوا لِي وَلْيُؤْمِنُوا بِي لَعَلَّهُمْ يَرْشُدُونَ فقال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اَدْدُعَاءُ مُخْهُ لِعِبَادَةِ اَوْ كَمَا قَالَ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ صدق اللہ العظیم وصدق رسوله النبی الكریم اللہ نے ہمارے مسائل کا حل دعاؤں کے اندر رکھا ہے اللہ نے ہمارے مسائل کا حل دعاؤں کے اندر رکھا ہے شرط یہ ہے کہ ہم اپنی دعاؤں کو جاندار بنا لیں اور دعاؤں کو اسی طریقے پر کریں جس طریقے پر جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں سکھلایا اور اسی تڑپ کے ساتھ جس تڑپ کے ساتھ آپ اور آپ کے اصحاب دعائیں کیا کرتے تھے اللہ نے فرمایا کہ جب کوئی پریشان آدمی دعا کرتا ہے تو اللہ رب العزت اس پریشان اور مستر آدمی کی دعاؤں کو فورا سنتا ہے اور قبول کرتا ہے اصل میں اللہ کی خزانوں سے لینے کا طریقہ ہمیں ابھی تک نہیں آیا دعاؤں کے کچھ آداب علماء اکرام نے لکھے ہیں میں ان آداب میں سے چند آداب پر آپ حضرات کے سامنے مختصر سے گفتگو کروں گا علماء نے یہ بات لکھی ہے کہ جب بھی دعا کی جائے تو دعا کے اندر اپنے کسی نیک عمل کو وسیلہ بھی بنایا جائے مثال کے طور پر قرآن مجید کی تلاوت کر کے دعا کی جائے یا دو رکعات صلات الحاجت پڑھ کر دعا کی جائے کوئی نہ کوئی نیک عمل کر کے دعا کی جائے صحیح مسلم میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بنی اسرائیل میں تین آدمی تھے اور وہ تینوں جا رہے تھے کہ اسی حسنا میں سفر میں تھے تیز بارش ہوئی اور اس بارش سے بچنے کے لیے ان تینوں نے ایک غار کا سہارا لیا اور ایک غار کے اندر چلے گئے جب اس غار میں گئے تو اس غار میں جانے کے بعد اوپر پہاڑ سے ایک پتھر آیا اور اس غار کے موں کے قریب آ کر وہیں پر گرا اور اس غار کا موں اس پتھر نے بند کر دیا وہ پتھر اتنا بڑا تھا کہ ان تینوں کو اپنے زور کے ساتھ اس پتھر کو اٹھانا مشکل اور ناممکن تھا تو ان تینوں نے آپس میں مشورہ کیا کہ ہم نے زندگی میں کوئی بھی نیک عمل کیا ہو تو آج اس نیک عمل کو اللہ کے سامنے وسیلہ بناتے ہیں اور اللہ سے دعا مانگتے ہیں اس میں سے ایک شخص نے کہا کہ میں چھوکے لکڑی کا کام کرتا ہوں اور روزانہ اپنے والدین کو اپنے ہاتھوں سے دودھ پلاتا ہوں اور اس وقت تک جب تک اپنے والدین کو دودھ نہ پلاؤں میں اپنے بچوں کو نہیں پلاتا پہلے اپنے والدین کو پلاتا ہوں پھر اپنے بچوں کی خبر رکھتا ہوں تو ایک دن آیا اور آنے کے بعد جب میں نے دودھ دویا اور دودھ لینے کے بعد میں گھر آیا تو میرے والدین سو چکے تھے مجھے آنے میں تاخیر ہو گئی تو سونے کے بعد میرے بچے بھی بھوکے تھے لیکن مجھے اپنے بچوں کو دودھ پلانا یہ بات پسند نہ آئی تو میں نے اس دودھ کے پیالے کو ہاتھ میں لیا اور اپنے والدین کے اس چارپائی کے قریب کھڑا رہا کہ جب یہ اٹھیں گے میں ان کے سامنے پیش کر دوں گا ساری رات اسی طرح کھڑا رہا فجر کے قریب ان دونوں کی آنکھیں کھلی اور یہ دودھ کا پیالہ میں نے ان کے سامنے پیش کیا پھر اپنے بچوں کو پیش کیا یا اللہ اگر یہ خدمت آپ کو پسند آئی ہو تو اس کے بدلے آپ ہمیں اس عذاب سے اور اس پتھر سے ہماری جان چھڑائیے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس شخص نے دعا مانگی اور پتھر اپنی جگہ سے تھوڑا سا سرک گیا دوسرے آدمی نے کہا کہ میرے پاس ایک شخص مزدوری کیا کرتا تھا اور ایک دن مزدوری کی اور اپنی مزدوری لیے بغیر وہ چلا گیا میں نے اس کی مزدوری کو لیا اور کئی دن تک انتظار کرتا رہا جب وہ نہ آیا تو میں نے اس کی مزدوری کسی کاروبار میں لگا دی کاروبار میں لگانے کے بعد اس سے منافع ہوا میں نے مویشی دی اور مویشیوں سے مویشیہ بنتی گئی بنتی گئی اور ایک ریوڑ بنتا گیا اور ایک ریوڑ تک پہنچ گیا یہ مزدور ایک دن میرے پاس کئی عرصے بعد آیا اور کہنے لگا کہ آپ میری مزدوری دے میری مزدوری آپ کے پاس ادھار ہیں تو سامنے پہاڑ پر ایک ریوڑ تھا جانوروں کا میں نے کہا یہ سب آپ کی مزدوری سے ہوا ہے اس نے کہا میرے ساتھ مزاق کرتے ہوں میں نے کہا مزاق نہیں کرتا یہ آپ ہی کی مزدوری سے یہ بنا گیا ہے یہ سارا آپ کا ہے وہ سارا کا سارا لے گیا یا اللہ اگر میرا یہ عمل آپ کو پسند آیا ہو تو اس پتھر سے ہماری جان چھڑائیے تو حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس شخص نے بھی دعا کی اور اپنے اس عمل کو وسیلہ بنایا اللہ نے اس کی دعا کو سنا اور پتھر اپنی جگہ سے تھوڑا سا اور سرک گیا تیسے آدمی نے مانگا اور کہنے لگا کہ یا اللہ میں اپنی ایک کزن کے ساتھ محبت کیا کرتا تھا اور ایک دن اس کزن کے ساتھ جس سے میں محبت کیا کرتا تھا ایک طاقت بھی میرے پاس تھی کہ میں اس کے ساتھ بدفعلی کرتا اور سارے کے سارے اسباب موجود تھے لیکن میں آپ کی خوف کی وجہ سے اس کے قریب نہ آیا اور آپ کے خوف کی وجہ سے اللہ کے حد کو میں نے نہیں توڑا تو میرا یہ عمل آپ کو پسند آیا ہو تو آپ ہماری حفاظت فرمائیے حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا اس شخص نے بھی اپنا ایک عمل اللہ کے سامنے پیش کیا پتھر پورا ہٹ گیا اور ان تینوں کو اللہ نے بچا لیا تو جب بھی ہم دعا کریں تو دعا میں ہم کسی اچھے اور نیک عمل کو وسیلہ بنا سکتے ہیں دوسرے نمبر پر دعا کے اندر اگر آپ یوں کہے کہ میرے پاس کوئی عمل ہی نہیں ہے تو علماء نے لکھا کہ پھر اعتراف جرم انسان کریں اور اعتراف جرم بھی ہونا چاہیے اس لیے کہ ہم میں سے ہر بندہ گناہگار ہے اور اگر کوئی غلام اپنے مالک کے سامنے اعتراف کرتا ہے تو مالک کو اس غلام پر بہت پیار آتا ہے کہ جو اپنے مالک کے سامنے اعتراف جرم کرتا ہے اعتراف جرم کوئی گناہ نہیں ہے گناہوں پر جری ہونا یہ سب سے بڑا گناہ ہے چنانچہ اندلس کے اندر ایک واقعہ لکھا ہے کہ اندلس کے اندر قہد پڑا اور ایسا قہد پڑا کہ لوگ نکل پڑے اور باہر جنگل میں اس چسخہ کی نماز کے لیے اللہ کے سامنے روتے رہے شام تک کا وقت ہوا لیکن بارش نہیں اتری وقت کا بادشاہ عبد الرحمن نافع تھا کسی نے کہا کہ آپ کی رعایہ آپ کی قوم سمر سے شام ہو چکی ہیں باہر نکلی ہے لیکن ابھی تک بارش ہونے کا نام و نشان نہیں یہ بادشاہ جس حال میں بیٹھا تھا اس کی تاج کی ٹوپی اس کے سر پہ نہیں تھی یہ اسی طرح بغیر ٹوپی کے اور بغیر کسی جببے کے یہ سیدھا نکل پڑا اور اس مجمع کے درمیان میں گیا اور بغیر کسی کو بتائے اللہ کے سامنے ہاتھوں کو بلند کیا اور کہنے لگا کہ یا اللہ میں ہی گناہگار ہوں میں ہی خطاکار ہوں اصل مجرم تو میں ہوں تو میرے جرم کی سزا ان لوگوں کو مت دے میرے جرم کی سزا ان لوگوں کو مت دے یہ آپ کی رعایہ ہے ابھی اس بادشاہ نے اپنے ہاتھ بلند کیے ابھی اپنے ہاتھ گرائے نہیں تھے کہ تاریخ میں یہ بات موجود ہے کہ اوپر سے بارش اتری فَعْتَرَفُوا بِذَمْ بِهِمْ فَسُحْقَلْ لِي أَصْحَابِ السَّعِيرِ انسان اعتراف جرم بھی کریں یاد رکھیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ الدعاء مخل عبادہ کہ دعاء عبادت کا مغز ہے آپ نے فرمایا کہ دعاء ان تمام دروازوں کو کھول لیتی ہے کہ جو رحمت کے دروازے ہوتے ہیں دعاء ان تمام دروازوں کو کھول لیتی ہے علماء نے لکھا ہے کہ دعاء کی قبولیت جب انسان کوئی دعاء کرتا ہے تو تین کاموں میں سے کوئی نئے کام ہوتا ہے یا تو اس کی دعاء من وعن فوراں قبول کر دی جاتی ہے یا اس کی دعاء اس وقت قبول نہیں کی جاتی ہے لیکن اس بندے پر اللہ کی طرف سے کوئی مسیمت کوئی پریشانی کوئی عذاب کوئی حادثہ آنا ہوتا ہے اس نے دعاء کی اس دعاء کی برکت سے اللہ اس کو ٹال دیتا ہے اور تیسے نمبر پہ فرمایا کہ اللہ اس دعاء کو اس دنیا میں نہیں رکھتا آخرت میں اس کے لئے زخیرہ بنا دیتا ہے اور حدیث میں آتا ہے کہ جب دعاء آخرت میں زخیرہ بن جائے گی کل قیامت کے دن جب اس کو اس دعاء کا صنع ملے گا اس کو اس دعاء کا عجر ملے گا تو یہ کہے گا کہ کاش دنیا میں میری کھال کو قینچیوں سے کٹا جاتا کاش دنیا میں میری کوئی دعاء قبول نہ ہوتی میری ساری دعائیں آج قبول ہو جاتی کل قیامت کے لئے اتنا اللہ کی طرف سے اس دعاء کا اسے عجر ملے گا جو اس نے اس دنیا کے اندر دعا کی ہوگی اور یاد رکھئے دعاء کا اثر جب ہے کہ جب آپ کا دل اور آپ کی زبان جب یہ دونوں ساتھ دے ہم دعا کرتے ہیں ہم ہاتھ بلند کرتے ہیں ہماری زبان تو ساتھ دیتی ہے دل کئی اور متوجہ ہوتا ہے عید موسیٰ علیہ السلام کا گزر ہو رہا تھا اور ایک چرواہ دعا کر رہا تھا عید موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر اس کی حاجت میرے اختیار میں ہوتی تو میں پوری کرتا اللہ نے فرمایا یا موسیٰ انا ارحم بہی منکا میں آپ میں اس پر زیادہ رحیم اور آپ سے زیادہ میں زیادہ رحیم کرنے والا ہوں لیکن یہ دعا کر رہا ہے اس کا دل ابھی بھی اس کے بکریوں کے اندر ہے یہ دل سے متوجہ نہیں ہے دل ابھی تک اس کی توجہ بکریوں میں ہے ریوڑ میں ہے اور میں اس کی دعا نہیں قبول کرتا کہ جو غفلت سے دعا کرنے والا ہو عید موسیٰ علیہ السلام نے اس چرواہے سے کہا اس چرواہے نے پھر اپنے دل کو متوجہ کر لیا اللہ نے اس کی دعا کو قبول کر لیا تو ہماری زبان اور ہمارا دل یہ دونوں دعا کے اندر ہمارا ساتھ دیں ایسا نہ ہو کہ صرف زبان سے ہم دعا کر رہے ہیں اور دل ہمارا ساتھ نہ دیں اسی طرح دعا کے آداب میں سے ایک عدب یہ بھی ہے کہ جب ہم دعا کریں تو پہلے اللہ کی تعریف بیان کریں پہلے اللہ کی تعریف اللہم لک الحمد کما انتا اہلو اللہ کی تعریف بیان کریں آپ اپنی زبان میں اللہ کی تعریف بیان کریں اور اپنی زبان میں یہ چان اللہ نے پیدا کی ہے یہ سورج اللہ نے پیدا کی یہ زمین اللہ نے پیدا کی یہ چرین پرین اللہ نے پیدا کی ہے آپ اپنی زبان میں الفاظ لائے جتنا آپ اللہ کی تعریف بیان کرتے رہیں گے پھر اس کے بعد جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر دروت پڑھیں اور پھر اس کے بعد آپ دعا مانگے اس کے بعد آپ دعا مانگے پھر آخر میں دوبارہ دروش شریف ہو درمیان میں اور یہ بھی ایک دعا کا عدب ہے کہ پہلے انسان اپنے لیے مانگے پھر اوروں کے لیے مانگے ہم دعا کرتے ہیں شروع صحیح اوروں کے لیے مانگتے ہیں یہ عدب کے خلافے یہ عدب ہے کہ ہم میں سے ہر بندہ پہلے اپنے لیے دعا مانگے پھر اور لوگوں کے لیے دعا مانگے اور پھر آخر میں پھر دروش شریف پڑھے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرما کہ وہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان لٹک جاتی ہے کہ جس دعا کے اندر مش پر درود نہ پڑا جائے وہ دعا قبولیت تک نہیں جاتی وہ دعا آسمان اور زمین کے درمیان لٹکا دی جاتی ہے تو ہمیں اس بات کا بھی احتمام کرنا چاہیے میں نے ایک عالم سے یہ بات بھی سنی کہ جب انسان دعا کرتے کرتے تھک جائے اور اب آپ کو یقین ہے کہ آپ دعا ختم کر رہے ہیں تو کہا کہ اب جو یہ وقت شروع ہو رہا ہے کہ آپ ختم کرنے والے اس کے بعد کا جو یہ وقت شروع ہوتا ہے یہ قبولیت کا وقت شروع ہو جاتا ہے آپ تھوڑی دیر اور بیٹی ہیں تھوڑی دیر کا اور دعا مانگتے رہنا چاہیے اس تھکن کے بعد جو دعا آپ مانگیں گے یہ آپ کی قبولیت کی گھڑیاں ہیں ان گھڑیوں کو ضائع ہونے مت دیں چند قبولیت کے وقات علماء نے لکھے ہیں احادیث کے اندر آئے ہیں جمعہ کے دن فرمایا کہ دعا قبول ہوتی ہے بعض علماء نے لکھا کہ جب امام خدبے کے لئے کھڑا ہو اس وقت اس وقت سے لے کر نماز کے کھڑے ہونے تک بعض علماء نے لکھا اثر سے مغرب کے درمیان ازان کے بعد دعا قبول ہوتی ہے سہری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے افتاری کے وقت دعا قبول ہوتی ہے اسی طرح بارش ہو رہی ہے اس وقت دعا قبول ہوتی ہے اسی طرح بارش ہو رہی ہے اس وقت دعا قبول ہوتی ہے اور بھی بہت سارے اوقات دعا کی قبولیت کے علماء اکرام نے بیان کیے ہیں ہمیں چاہیے بیت اللہ کو پہنی نظر میں جب آپ دیکھیں دعا قبول ہوتی ہے میدانِ عرفات میں دعا قبول ہوتی ہے اسی طرح تواف کے دوران دعا قبول ہوتی ہے صفہ مروہ کی سعی کے دوران دعا قبول ہوتی ہے زمزم کے پینے کے وقت میں دعا قبول ہوتی ہے مزدلفہ میں دعا قبول ہوتی ہے رمی کے بعد دعا قبول ہوتی ہے مختلف اوقات ہیں دعا کی قبولیت کے ہمیں چاہیے ہم ان اوقات کو ضائع ہونے نہ دیں اور ان اوقات کو ہم قیمتی بنائیں اور دعا کو ان تمام آداب کے ساتھ کریں کہ جن آداب کے ساتھ ہمیں جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتلایا اور حضرات علماء اکرام نے بتلایا ان آداب کے ساتھ دعا کرنی شاہیے اور سب سے بڑی بات دن سے جو بات نکلتی ہے اثر رکھتی ہے پر نہیں طاقت پرواز مگر رکھتی ہے کہ جب انسان یہاں سے دعا مانگے گا دل سے دعا مانگے گا تو اس کی دعا فوراں قبول ہوں گی اللہ کریم سے دعائے کہ اللہ رب العزت ہمیں دعا کو ان تمام آداب کے ساتھ کرنے کی توفیق اتا فرمائے وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمين